تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات آج ہوں گے بیریسٹر گوھر نے بطور امیدوار برائے پارٹی چیرمن کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں اکبر اس بابر بھی کاغذات نامزدگی کے حصول کے لیے مرکزی سیکیٹریٹ پہنچے جہاں انہیں کاغذات نامزدگی ملے نہ ہی کوئی معلومات دی گئیں اور وہ بغیر کاغذات نامزدگی ہی واپس لوٹ کئے تحریک انصاف کے نئے چیرمن کا انتخاب بیریسٹر گوھر نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے جن کو بانی چیرمن کی جانب سے نامزد کیا گیا مرکزی رہنما احمد عویس تزویز کنندہ جبکہ مرکزی سیکیٹری اطلاعات روف حسن تائید کنندہ ہیں کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر سردار مصروف خان ایڈوکیٹ نے وصول کیے پارٹی چیف الیکشن کمیشنر نیازولہ نیازی ایڈوکیٹ بھی اس موقع پر موجود تھے دوسری جانب تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر تیرہ سال بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹریٹ پہنچے کہا کہ یہ پہلا انٹرا پارٹی الیکشن ہے جس میں کوئی ووٹر نہیں ہے ہمارا مقصد تھا کہ ہم جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس انٹرا پارٹی میں عصہ لے سکے اور اپنا کھردار ادا کر سکے اور کہ ہمیں کوئی کاغذات نامزدگی دیں ہمیں کوئی الیکشن کا طریقہ کار بتائیں ہمیں ووٹر لسٹ دیں یہ تاریخ کے پہلے الیکشن ہے جس میں ووٹر ہی کوئی نہیں ہے یعنی ووٹر اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے بھلے کے نشان کو برقرار رکھنے کے لیے تریک انصاف کو بیس روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا